بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرج عالی محمد بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ رسول القریم وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المہدیین المظلومین الماسومین اللذین آزاب اللہ عنہم الرجسا وطحارہم تطھیرہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ مَلْمِينَ اجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِنَا حَازَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقط قال اللہ سبحانه فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ صلوات پڑیئے بلند نواز اس سے بولند اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس سے بولند سلوات پڑھیں اجازت صلوات ماشاءاللہ سبزبیلِ حج کی سفین تظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود علایتِ ولی مطلب کے وسیلہ درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہِ غیب میں فرزندِ ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے ماشاءاللہ یہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر العمور اپنے رخ سے حجابِ غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دیکھا کے سمجھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں بسم اللہ وقت بڑا مختصر سا ہے اور مختصر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وقت جتنا بھی مل جائے مختصر ہی ہوتا ہے ماشاءاللہ کیونکہ میرا ایمان ہے کہ اگر آدم کی پہلی سان سے لے کے آخری آدمی کی آخری ہچکی تک بھی وقت مل جائے تو علی بادشاہ کی نالہم کے تلوے سے اڑتی ہوئی مٹی کے ایک ذرے کی فضیلت پڑھنے کے لیے بھی تھوڑا ہوتا ہے بادشاہ جی کی اجازت سے جنبی قبلہ رزوی صاحب میں موجود ہیں چند جملے میں مجلس سے آزا کی نوائیت پہ کہنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ سارے لوگ تو مجلس میں نہیں آئے حالانکہ ملائیت سب کو گیا تھا ماشاءاللہ کوئی استثنات اتھائی کہ فلائیں اور فلان نہ آئے سبھی کو دعوت تھی کیونکہ اجتہار پہ لکھا گیا ہے صرف مجلس سے حسین لیکن سوا نہیں سکتے اور سوا بھی نہیں سکتے کیونکہ ازاین کی مجلس میں آنے کے لئے انسان ہونا ضروری ہے نعرہ تکبیر نعرہ رشادت نعرہ رشادت نعرہ رشادت مہربانی شکریہ ماشاءاللہ آپ کو یہ زوم میں کرنا بیٹھ جائے کہ میں تو انسان ہی نہیں مجھے مجلس میں جانے کی کیا ضرور تو اسے بھی زمانت دے رہا ہوں اس ممبر کو وسیلہ بنا کے کہ آ جاؤ حسین کی مجلس میں اگر تم انسان نہیں بھی ہو تو حسین تمہیں انسان بنا کے گھر واپس بھیجے گھر رہی یہ بات کہ مجلس کیوں ہوتی اس بندے اس لیے نہیں آتے پہلے ایک بات کہہ دوں کسی بندے کا کوئی ذاتی قول اس کی کوئی ذاتی بات اس کی ذاتی رائے کسی مصبت کی ترجمانی نہیں ہوئی تھی اگر کسی کے جملے سے کسی کی دلازاری ہو گئی وہ اسے شیعت کی ترجمانی نہ سمجھے اس کی ذاتی رائے سے میں مجلس کی وجہ بتا دوں کہ مجلس کیوں کروارے ہیں بعد میں آزار کی وجہ بھی پہلے مجلس سے حسین کی وجہ سمجھے ہیں دیکھنا ہی تر ادھر نہیں دیکھئے گا میری تر مجلس اس لیے منعقب ہوتی ہے کہ مکتب آل محمد نرو انسانیت کے لیے پیغام چھوڑا ہے اسے فردن فردن ہر شخص تک پہنچانے کے لیے اس ممبر کو مسلسل رکھا ہے امام بارگاہ میں بھی سچتا ہے گلیوں چھوڑا ہوں باداروں میں بھی ہم سکتے ہیں لیکن بندے الزام لگا دیتے ہیں جملہ محترزہ کہنے کا میں قائل ہی نہیں کہ یہ ہم مجلس میں اس لیے نہیں ہاتے کہ جو آپ کے ذاکرین ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں میری خود بات ہوئی لوگوں سے ایک صاحب سے سرکار میری بات ہوئی ہے نے کہا جی آپ الزام تو لگا چکے کہاں سنی آپ نے گایا انہوں نے کہا یہ ہم مجلس میں گئے تھے تو آپ کے ذاکر لانت بیج لیتے ہیں میں نے مزارس کی قبلہ لانت گالی نہیں ہوا کرتی اور لانت بندے بیجتے بھی نہیں دو کام اللہ خود کرتا ہے سلوات بھی اللہ بیجتا ہے بندے تو کہہ سکتے ہیں اللہ سلوات بیج یا خلاں پہ اللہ کی لانت ہو خلاں پہ لانت گالی نہیں ہے اور اگر لانت گالی ہے تو پھر ذرا قرآن کھولی ہے ظالموں پہ لانت فاسقوں پہ لانت کافروں پہ لانت قرآن میں گالیاں تو نہیں ہوتی کیونکہ خلقِ عظیم کے خالق کا کلام ہے قرآن بے توجہ میں نے ارز کی ہے کہ بھلا آپ کالی کے معنی نہیں سمجھنا دو جنہوں نے مجھے کہنے آپ کی توجہ ہوگی تو پیغام دیکھیں میں بھائی جان کو مپر دے دوں گا انہیں بھی جلدی ہے انہیں بھی جانا ہے اور ورد کے اندر رہنا ہی اپنی اوقات میں رہنا ہے اس لئے میں جا رہا ہوں گی جلدی جلدی اپنی بات کو سمیٹ لوں میں نے کہا جی آپ کالی کے معنی نہیں سمجھتے میں نے کہا وہ کیسے میں نے کہا جی سامنے سے کتا ہے میں کہا وہ کتا ہے تو یہ گالی تو نہیں ہے گالی تو تب ہوگی کہ سامنے سے بندہ آئے اور میں اسے کہوں کتا ہے کتے کو کتا کہنا گالی نہیں بندے کو کتا کہنا گا اور ہم نے کبھی کسی بندے کو کتا نہیں کہا کتے کو کتا کہتے ہیں اور کتا بھی اسے کہتے ہیں جسے مصطفیٰ نے کتا کہا اور مصطفیٰ جسے کتا کہتے ہیں وہ دو ٹانگوں پہ کھڑا ہو جو آنکھ اٹھ گئے ہیں مرد سے کہہ دیں عورت ہو کے بیٹھے تو پھر وہ بیٹھا نہیں ہوگا پھر وہ بیٹھی ہوتا تو آپ مجلس میں آئیے یہاں سے ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ توہید بھی سمیدی رسول بھی ہم پڑھیں بس بالکل اختصار میں سا ہمارے ذاکر ہوتے ہیں ان کے لئے ٹائٹل بن گیا ذاکر برنہ ذاکر تو آپ کے ہاں بھی ہوتے ہیں آپ کہتے نہیں ذاکر ہوتے ذاکر نات پڑھتے ہیں وہ ذاکر ہی ہوتے ہیں آپ ذاکر کہتے نہیں ہم ذاکر کہتے ہیں کرتے وہ بھی ذاکر ہیں کبھی آپ اپنے نات خان کو ذاکر کہہ کے دیکھیں ہمارے ذاکرین بھی نات پڑھتے ہیں ہمیں ذوانت دے رہا ہوں میرے بات میرے بڑے بھائی موجود ہیں آپ کے سنیئے گا کان دلہ داری ہوئی کان دل دخاہ ہم تو رسالت سنائیں گے نات سنائیں گے لیکن فرق صرف یہ ہے کہ آپ بندوں کی لکھی ہوئی ناتیں پڑھتے ہیں ہم اللہ کی کئی ہوئی نات پڑھتے ہیں اور نات وہ پڑھتے ہیں جس کے کسی شیر کا نام علی ہے کسی کا نام حسن ہے یہ آپ آدمی ہے حق دا امام نارے ہے بات میری تمام ہوئی ہے بٹ بلکل ختم ہونے کے قریب ہے میں ناتے سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں سنتے ہیں آپ ناتے ہیں کچھ بزرگ بول رہے ہیں اور موجوان تو بلکل نہیں بول رہے ہیں مجھے حجیب بسم اللہ پڑھنے والے بھی سلامت رہے ہیں سننے والے بھی سلامت رہے ہیں سرگارہ ہماری گلی میں ایک مسجد ہے آپ بابا جیو سورنگر تشریف لے گئے ہیں ہمارے محلے میں گلی میں لجن مسجد تھا تو مسجد میں ایک مولی صاحب ہوا تھا بہت چھوٹا تھا میں نے دیکھا وہ مولی صاحب تشریف لائے انہوں نے مسجد کا دروازہ کھولا اندر داخل ہوئے اندر سے کنڈی لگی تھوڑی دیر کے بعد لاؤڈ سپیکر لگا اور انہوں نے نات پڑھنا شروع کی میں حیران ہوں تا میں چھوٹا تھا گئے مولی صاحب تھی لاؤڈ سپیکر آنو ہے اور وہ فرما رہے ہیں میں مدینہ چلی ہوں چونکہ اقتصار پیچے نظر ہے لمبی بات میں میں نہیں جاؤں میں حیران ہو گیا کہ معاملہ کیا ہے گئے مولی صاحب میں نے خود دیکھا ہے لاؤڈ سپیکر آنو ہے وہ کہہ رہے ہیں میں چلی ہوں تھوڑا زمیں بڑا ہوا پریشانی تھی مجھے کیا معاملہ تھا پھر ایک واقعہ ہوگا میں سمجھ گیا تھا ہو سکتا ہے مردوں کو مدینہ کا ویزا نہ ملتا اور مولوی ویسے بھی لباس مدل کے نکل جایا کرتا ہے ملگہو لوہیدری یہ آپ کے لئے سرگار کی نظر میں نے چار یا چھے یا آٹھ مصرے کرنے اس کے لئے میں آپ کو ذائمت دے حیران میرا کہ کیوں ہوں عورت بن کے نا پھر میں نے اور ناتے بھی زنی اس میں بھی بندے ہوتے تھے مگر نات وہ عورت بن کے پر مصروں نے کہہ دیتے میں نے وہ چکڑ پری انہوں گھر لال ہے ہاں اس پر ہی میں پریشان ہوا کہ بندہ اچھا کھاسا اب چار مصرے میں نے پہنچی تو جتنی ذات آپ دے سکتے ہیں جتنی اس وقت لنگر کے بعد ممکن ہے کیونکہ کچھ بندے ایزیں جو سارا دن لنگر کے انتظار میں ہوتے ہیں اور پھر لنگر کے بعد لنگر کے خمار میں ہوتے ہیں نہ اس انتظار والوں سے بات نہ اس خمار والوں سے بات ہے سندا چار مصرے بہا جی میں نے کہے وہ جو عورت بن کے نات پڑھتے ہیں ان کے لئے جو لم یدل کی نظر میں نہیں ہے مرد اسے پر رسول پاک سے ہر کس عالم نہیں ملتا جو مرد ہو کے سمجھنے لگے میں عورت ہوں اسے تو نات کی خاطر قلم نہیں ملتا زندہ رہی آپ سلامت رہیں چلے نہیں ایک مشترکہ نعرہ مل کے بولیں ہیدری ہیدری آب آت سلامت زندہ رہیں نات سننا تو یہاں ہو ہم تمہیں نات سننا دو مزرے میں عورت سننا اگر نات سننے کے لئے یہ کوئی بانتا ہے لوگوں نے زرگار کی تعریف کی کسی نے ظلفوں کی کسی نے رخصار کی کسی نے ہونٹوں کی کچھ لوگوں نے کہا کہ ہونٹ یاکوت جیسے اختلاف میرا حق ہے میں نے اختلاف کیا میں نے کہا کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو یاکوت ہے تو پتھر اور آپ نے کہہ دیا ہونٹ یاکوت جیسے ہیں اللہ ہر اس پتھر کو یاکوت بنا دیتا ہے جو محمد کے بھائی کی ولایت کا اقرار کر لیتا ہے لیکن آپ نے یاکوت کیسے کہتے ہیں اگر جمال مصطفیٰ بے بات کرنا چاہتے ہیں یہ مزرے میرے یہاں رہ جائیں گے ایک فقیر سے دعا مل جائے گی اور میں آپ کو سلام کر جاؤں گا خود رائے قائم نہ کرو چلو سارے مل کے مسجد نبی کی بیلیز پر سجدہ کر کے سرکار کی خوبصورتی سرکار سے پوچھے جمال کیسا ہے ان کا انہی سے پوچھتے ہیں حسین اتنے کہ خود کو حسین کہتے ہیں میرا مزرہ پہنچا یہ مزرہ ہاتھ بلند بے مل کے بولو حیراری جن آتے کہنے والے نات کہگئے کچھ اور ناتے بھی کہیں گے اور صاحب کی بلا ہی پڑھے گئے فضائل میں زہار کر ایک نات میں نے سنی ہے کہ علیمہ میں سنی ہو یہ آپ ایک بات پہلے واضح کر دوں بی بی علیمہ سے ہمارا کوئی اختلاف دی ہمیں رسول سے محبت کوئی بندہ یہ نہ سمعی لے کہ میں علیمہ کی توہین کر میں نے مولی صاحب سے پوچھا یہ نات کیوں پڑھ رہے علیمہ میں انہوں نے حل رکھ لے یہ نات تو نہیں لگتی نوکری کی درخواست لگتا کہ پڑھ کیوں رہے آپ انہوں نے کہا جی وہ گئی تھی دودھ پیلایا تا سکتا میں نے کہا گئی تھی جہاں تک تھی اور اکیلی نہیں گئی تھی کائنات کے سب سے بڑے گھر میں کائنات کی سب سے بڑی خوشی آئی تھی اور آپ کے سارے غریب مانگنے گئی تھی وہاں میں بی بی حلیمہ بھی گئی تھی بی بی حلیمہ بھی گئی تھی لیکن آپ کیوں رہنا چاہتے ہیں ضرور نے کہا دودھ پلایا تھا اگر آپ پزے دیں دودھ پلایا تھا تو میرے رسول کے ماتھے سے ٹپکا ہوا ایک نبی یہاں مجھ آپ کی توجہات کی ضرورت تھی میرے رسول کے ماتھے سے ٹپکا ہوا ایک نبی یہ ٹپکا ہوا کیا ہے بچے نہیں سمجھونے سمجھا ریاضت عبادت سے وادی نور میں اپنے ماتھے پہ آئے پسینے کے قطر مصطفیٰ نے چھٹکے تھے تو اللہ نے پسینہ نہیں کہا تا کسی پہ آدم لکھا کسی پہ نو لکھا بارے آپ کیلئے دو آپ کی نظر کر رہا دو مصرے اور کہ قطر جبین ختم رسل کے بنے نبی قطر جبین نانا کا پسینہ تھا اس سے بھی کچھ بن گیا نواسے کا پسینہ تھا اس سے بھی کچھ بنا سلو نانا کے پسینے سے کیا بنا نواسے کے پسینے سے کیا بنا قطر جبین ختم رسل کے بنے نبی مسلم حبیب جون پسینہ حسین کا مسلم حبیب جون پسینہ حسین سرکار نے پسینہ پینکر نبی بنی ان میں جناب موسیٰ بھی چند دن کے موسیٰ فیرون کا دربار لمبی نہ ہو جائے فیرون نے عورتیں بلائیں تھی دودھ بلانے والی بے توجہ کتار بات کے سامنے موسیٰ پڑے تھے ایک عورت آگے موسیٰ کو اٹھاتی بچہ سمجھ کے دودھ کے قریب لے جاتی موسیٰ نبی بن کے موں پھیر لیتے نہیں دودھ پی موسیٰ مولی صاحب ذرا غور فرمائیے کہ وہ دودھ جو پسینے پہ حرام وہ مصطفہ پہ حال حال انہوں نے کہا نہیں پیا میں نے کہا ایسے مولی صاحب نہیں سمجھ نے والے مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ جناہ پڑھتے ہو اور یہ جو کہتے ہیں بی بی علیمہ نے دودھ پلائے یہ پڑھ کے آپ جانا کہاں چاہتے ہیں ہاں بلکل نہرے بھی چھوٹی نہیں کیونکہ جنت جو چھوٹی ہے بتاؤں علی اللہ پڑھنے والو جنت کتنی بڑی جگہ ہے جنت میں صرف محلول کی جاگیر سے نکلنے کے لئے جبرائیل کو اسی سال پرواز کرنا پڑھتا ہے اتنی بڑی جگہ چھوٹی نہیں بڑی بڑی نہرے دودھ کی میں نے قبلہ سے پوچھا حضور جو جنت میں دودھ کی نہرے ان میں جو دودھ ہے وہ پینا کس میں سبی 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 انہوں نے کہا اچھا آپ نے پینا تو ایک سوال کا جواب اور دے جی کیا میں نے کہا جنت میں دودھ نہروں میں بہت ہے اس کے لئے اللہ نے جنت میں ڈیری فام بنایا بینس گائیں بکری بینے اٹھنی فرشتے ان کا دودھ دوتے اور پھر نہروں میں آتے کہنے لگے عجیب شیعوں کے خطیب بنے پھرتے تمہیں اتنا بھی نہیں پتا وہ دودھ جو ہم نے جنت میں پینا ہے اس کے لئے اللہ کو کسی بات میری تمام ہو گئی آپ نے بڑا اچھا سن آگری چار میسرے پڑھ اگر رات سن آیا تو میں چار میسرے پڑھ بہت لوگوں نے پڑھے آج میں اپنے زبان سے بھی پڑھنا چاہتے تیری کملی سے محبت ہے مسلمان تیری کملی سے محبت مسلمان تیری کملی زیرے کسا رہتے کھائے تیری کملی سے محبت ہے مسلمان کو دشمنی ان سے ہے جو زیرے کسا رہتے ہیں اور تیری نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں میرے بولو حیدری میرا سلام علیہ آپ نے میرا عصہ مجھے دی دی نالین کو سمجھنے کی کوشش کرتے اور یہ نہیں سوچا کہ میراج کے سفر میں اللہ جس کی نالین نہیں اترواتا اس کی فیٹی بغیر چادر کے بادار کیوں بھی ہے آہ عید عید پہ بھی روتے محرم میں بھی روتے رونے کی وجہ کی دو جماد جسانی گزر جائے کل دین جماد جسانی اگر کسی مسلمان کو ہمارے رونے کی وجہ سمجھ نہیں جس تین جماد جسانی کو سجدہ کی شہادت ہوئی تھی اس وقت مدینہ اور مدینہ کی قریب بستیوں کی کھل آبادی تیس ہزار تھی رونے کی وجہ سمجھ رہو تیس ہزار کی آبادی میں سے صرف سات بند بطول کا جنازہ پڑھنے آئی ہمارے رونے کی وجہ ہمارے مزرگ رو رہے ہیں جوان رو رہے ہیں بچے رو رہے ہیں بیٹیاں بہنے رو رہے ہیں اور یہ بیٹیاں ہم لے کے مجلس میں آئے ہیں یہ وہ بیٹیاں ہیں جو اپنے بھائیوں کے جنازوں کے ساتھ قبر ستاگ نہیں جاتی لیکن مزرین بادشاہ کی مجلس میں اگر اب بھی تجھے رونے کی وجہ سمجھ نہیں آئی ایک وجہ اور بتا دیتا شاید تجھ سمجھ جائے ہمارے رونے کی وجہ یہ ہے کہ ماں بھی زخمی تھی عظم اللہ بیٹی بھی زخمی تھی فرق کیا ماں کے زخمی ہونے میں اور بیٹی کے زخمی میں ماں کو لوگوں نے گھر جا کے مارا تھا زندگی ہوں بیٹی کو گھر بھلا کے مارا تھا شریف نہ گھر جا کے مار تھے نہ باہ جی گھر بولا بڑی زخمی تھی سجدہ کوئی بندہ شہادت پڑھے تو اسے یہ نہ کہنا تم نے سخت پڑھ باہ مسائب تو پڑھا نہیں گیا ممبر سے کس نے پڑھا گیا جو مقتل میں بائی جن لکھ ہے وہ ممبر سے نہیں پڑھا گیا اگر کسی بندے کو سخت ہونے کا شکوہ ہے تو ایک جملہ اس کے لئے کہہ دوں بات صرف دھر کی نہیں یہ ممبر کا کپڑا ہے اس کے ہاتھ میں پکڑ کے اس کی عزت کی قسم کھا کہہ رہا ہوں حوالے میرے پاس موجود ہیں محمد کی امت نے محمد کی بیٹی کو مدینے کی گلیوں زخمی تھی آنسون سیدہ کتنی زخمی تھی سرگار پتہ ہی نہ چلتا کہ آسنا ان بادشاہ کی بات اممہ کتنی زخمی ہے اگر تین جماعت سالی کو علی بادشاہ کی زوان سے ایک جملہ نہ نکلا ہوتا جب میرے مولا نے سیدہ کو قبر میں اتاراتا تو مولا کا روخ نبیوں کے سلطان کی قبر کی طرف داڑی آنسوں سے بھیک گئی اور علی رو رو کے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ نے جو قرآن میرے حوالے کیا تھا اس کا ہر ورک پھٹ گیا اور میں بھئی کیا سمجھ یہ مازخی تھی آس بیٹی کسی ایک جملہ مرشد کہہ رہے ہیں کہ چھو باؤ نا قربلا میں مسلمانوں نے ماں کے سامنے بچوں کو مارا اور مدینہ میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا ہے مولا کی زندگی کریں بھڑا خوبصورت اپنی لوگوں کو ہمارے رونے کی وجہ سمجھ نہیں آرہی تو آؤ سمجھاؤ آؤ بتاؤ کہ بیٹی کتنی زخمی تھی جب سیدہ پلٹ کے واپس مدینہ آئی تھی نا نانا سے ملنے گئی تھی بی بی جا کے نانا کی قبر کے پہلو میں بیٹی تو مغدومہ نے اپنی میرے بھائی کی ساری دعائیں مستقع ہوئے ان کے والد کو مالک جوار رحمت معصومین میں بلند مقام اطاف جو عصیر مالک انہیں رہائیت آف فرمایا بس نانا ابھی تو صرف بیٹے کا کرتا قبر شگافتہ ہوگئی نبیوں کے سلطان قبر سے بہر کیا مطلب بیٹا کہ ابھی صرف بیٹے کا کرتا بیٹی آپ بھی زخمی ہوگی جب نبی نے پوچھا نا بیٹی آپ بھی زخمی ہوگی رو پڑی علی کی بیٹی مقدومہ رو کے کہتی نانا صرف زخمی نہیں ہوگی شام کی کلیوں میں تیری امت نے مجھے بڑا مارا تمہاری زندگی ہو نبیوں جانتے اٹھائیس رجب مغرب کی نماز کے بعد میں آپ سے ملنے آئی تھی میں نے آپ سے وعدہ کی تا نانا جا رہی ہوں جب پلٹ کے آوں گی میری بچے نہ بچے آپ کی نسل بچا کے لاؤں گی موکو آگ لگ گئی جس میں تیری نسل موجود تھی نانا آپ کی نسل کو خطرہ تھا میں آپ سے کی ہوا وعدہ نبھانے کے لئے اس چلتے خیمے میں چلی گئی نانا سجاد کو اپنی پشت پہ اٹھا کے میں اس خیمے سے نکلی نانا جب یزید کی فوج نے دیکھا محمد کی نسل بچ گئی نانا تیری نبوت کی قسم یزید کی فوج کے ستر سپاہی ہاتھوں میں نیزے لے کے میرے گرد جمع ہو گئے تھے نانا وہ نیزہ سجاد کو مارتے تھے میں پہلو بدل کے تیرا سجاد بچاتی تھی نانا کوئی نیزہ میرے سر میں لگتا تھا کوئی نیزہ میرے بازوں میں لگتا تھا نانا تیرا سجاد بچ گیا پیرے لباس کا رنگ تب محلی نے اس سے پہلے کہ میں علامہ رضوی صاحب کو دعو دوں نو پر رات آٹھ بجے امام بادگار ڈالا سیدہ میں پسیسر اقلاع سہادت جناب سیدہ فاطمہ تزار عزیم شان جشم نکت ہو رہا ہے زاکر علی بید منتظر مہدی صاحب اور زاکر سید کمر عزا نکوی صاحب جشن پریں گے تمام سادات و مومنین سے شرکت کی صدا ہے اب آپ کے سامنے حالی جناب علامہ سید ریاض حسین رزوی صاحب آپ نے مخصوص انداد میں محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے بعد زاکر لبید آغا دلاور عباس صاحب آف شیخ برا پڑیں گے